تو فرمایا سوائے ان کے جو توبہ کرے وآمنہ اور اپنا ایمان یا تو پہلے وہ کافر تھا تو ایمان لائے اور تھا مسلمان اور گناہ سرزد ہو گیا تو پھر گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی وعمل عمل صالح تجدید ایمان کا ثبوت کیا ہے اس کا عمل درست ہو جائے اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو پھر یہ توبہ کی تسبیح کرنے سے توبہ نہیں ہوتی استغفر اللہ ربی من کل زبین و عطوب و علیہ ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے ہزار برتبہ اس جملے کی جو ہے تقرار کیجئے ذکر خداوندی کا آپ کو ثواب مل جائے گا توبہ نہیں ہوگی صحیح توبہ کی شرائط تین ہیں حقوق اللہ کے زمن میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی اور چار ہیں اگر حقوق العباد کے زمن میں کوئی کوتاہی ہو سب سے پہلے یہ کہ گناہ پر واقعی حقیقی پشیمانی دل میں ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ پشیمانی کہو نہ لاتے نمبر دو اہد کرنا کہ اب کبھی نہیں کروں گا چاہے کچھ اس عرصے کے بعد پھر وہ کسی کمزوری یا ایمان کی حالت میں توبہ توڑ بیٹھے یہ دوسری بات ہے بلکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کی ہے کہ جن کے اندر بڑا قوی ارادہ ہے قوت ارادی مصبوط ہے ایک دفعہ ایک بات تیہ کی بس اب یہی ہوگا اور بیسے ایسے کمزور لوگ بھی ہیں لاخر لوگ بھی ہیں قوت ارادی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم دیل ایسا لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ دوبارہ توبہ کریں گے لیکن جس وہ توبہ کریں گے یہ شرط لازم ہے کہ پورا فیصلہ ہو یہ ڈیٹرمنیشن ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں اور تیسے رہی ہے کہ ایک مرتبہ لازمان چھوڑ دیا جائے چاہے جیسا کہ میں نے ارس کیا پھر دور آ رہا ہوں چاہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا ارتکام ہو جائے یہ تین ہیں چیزیں حقوق اللہ کے زمن میں گناہ سے توبہ کرنے کی شرائط اور چوتھی شرط یہ ہے یہ تینوں چیزیں بھی اگر پوری ہو گئی ہیں حقوق العباد کے درجے میں تب بھی معاف نہیں ہوگا گناہ جس کا حق مارا ہے جس پر ظلم کیا ہے جس پر زیادتی کی ہے جب تک اس سے معافی حاصل نہیں کرو گے اللہ معاف نہیں کرے یہ بڑی کڑی شرط ہے بڑی کڑی شرط ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اس کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گے اس لیے کہ وہاں کرنسی صرف یہی ہوگی نیک عمال بد عمال اگر تمہارے سارے نیک عمال ختم ہو گئے تو اس کے گناہ تمہارے پرڑے میں ڈالے جائیں گے ڈالو اس کے چاہے وہ نمازوں کا یہ آیا ہے حدیث میں آیا ہے حضور نے پوچھا ایک مرتبہ صاحبہ سے من المفلس بتاؤ مجھے مفلس کسے سمجھتے ہو تو رس کیا المفلس عندنا من لا درہما لہو لا دینارہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا کہ بہت نمازوں کے پرڑ بھر کے لائے ہوا ہے بہت اس نے روزے رکھے ہیں بہت حج کیے ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن اقلہ مال حاضر فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا ناجائز طور سے فلاں کی جو ہے گالی دے دی تھی کسی کی یہ زیبت کی تھی یہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گے یہ نمازیں اس کی تم لے جا کمپنسیشن تمہاری حق تلفیس نے کیا یہ کمپنسیشن کسی کو روزے دے دی جائیں گے کسی کو اس کی حج دے دی جائیں گے کچھ نہیں رہے گا اور ابھی دعوے دار باقی ہوں گے اب کہا جائے گا کہ ان کے گناہ اس کے پرلیم میں ڈالنے شروع کر دوں اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں دبکت جہنم میں ڈال دیا جائے یہ ہے معاملہ توبہ کا تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا نام عمال پر دھبا تھا گناہ کا اسے ساف کر کے نیکی کا ادراج کر دے گا دی جائیں گے